موسیقی سامین زیوکار آج کی اس نشست میں میں سار گھام کر نماز پڑھنے کے دلائل قرآن مجید برحان رشید احادیث صحیحہ آثار صحابہ ردوان اللہ عجبہین اور کتب غیر مکلدین سے پیش کروں گا تو میری سب سے پہلی دلیل قرآن مجید برحان رشید سے یہ میرے آگ میں فتاوہ اسلامیہ ہے سعودی عرب کی علماء کومیٹی کا اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر پانچ سو چھے ہے پانچ سو چھے صفحہ کے اوپر سعودی عرب کی علماء کومیٹی کے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورة العراف کی آیت نمبر اکتیس کے اندر یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو بزین کیا کرو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سعودی عرب کی علماء کومیٹی لکھتی ہے کہ لہٰذا حسب زیل ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق نماز میں سر کو گھاپنا مستحصن ہوگا الحمدللہ الحمدللہ اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر سر گھاپنا قرآن مجید برحان رشید سے ثابت ہے یہ تھا سعودی عرب کی علماء کومیٹی کا فتحہ اس سے آگے یہ میرے آت میں غیر مکلدین کے شیخ القل فلقل محدث نظیر حسین دیلوی کیا فتحہ نظیریہ ہے اور اس کی جن نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو چالیس ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر محدث نظیر حسین دیلوی لکھتے ہیں اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ ٹوپی و امامہ سے نماز پڑھنا اولا ہے الحمدللہ اس تفسیر سے بھی یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے حکم کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز ٹوپی یا امامہ پہنگا پڑھنی چاہیے یہ تو تھے دو ہوا اس سے آگے اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہی تفسیر غیر مقلدین کے پروفیسر پروفیسر عبدالستار حماد نے بھی لکھی ہے فتابہ صاحب الحدیث ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چھتیس کے اوپر اس سے آگے غیر مقلدین کے شیخ الحدیث کہ یہ مقالات و فتابہ ہیں اس کے صفحہ نمبر چبن کے اوپر شیخ محمد اسماعیل سلفی نے بھی یہی تفسیر اس آیت کی نکل کیا ہے تو الحمدللہ چار تفسیر کے کتب کے حوالہ جات کے ساتھ میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید برحان رشید کے حکم یا بنی آدمہ خضو سینہ تکم اندہ کل مسجد کے تحت خیر مقلد دین علماء نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ٹوپی یا امامہ پہن کر پڑھنی چاہیے اب میں آتا ہوں آ حدیث رسول کی طرح یہ میرے آگ میں حدیث کی کتاب الموجم القبیر ہے امام طبرانی رحمت اللہ ہے دار القدب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے جلد اس کی آٹھ ہے اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت فلطان بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور حدیث پاک کا نمبر جو ہے وہ پندرہ ہزار دو سو پچپن ہے صفحہ نمبر بامن ہے جلد نمبر آٹھ ہے حضرت فلطان بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں سردیوں کے موسم میں حضور کی زیارت کے لئے حاضر ہوا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر ٹوپییں اور چادریں تھی ان کے سروں کے اوپر ٹوپییں اور چادریں تھی یہ صحابی رسول ہیں حضرت فلطان بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا مشہدہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سارے انور کے اوپر ٹوپی رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کے سروں کے اوپر ٹوپییں اور چادریں تھی یہ موجم القبیر پھی رہے ہیں اور اس کی جلد نمبر نو ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاون ہے اس کے اوپر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو کبار صحابہ اکرام سے وہ روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں سردیوں کے موسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر ٹوپییں اور چادریں تھیں تو الحمدللہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ اتمین اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سار کام کر نماز پڑھا کرتے تھے اب میں آتا ہوں آثار صحابہ کی طرح مزید بھی دلائل ہیں لیکن میں آثار صحابہ کی طرح باتا ہوں یہ میرے آق میں بخاری شریف کی شرعہ حضرت القاری ہے اور بخاری شریف ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمت الباب قائم کیا ہے باب السجودی علی السعوبی فی شدت الحری کہ گرمی کے موسم میں کپڑے کے اوپر سجدہ کرنے کا بیان اور نیچے حضرت حسن بسری کا کول نکل کرتے ہیں وَقَالَ الْحَسَنُ قَانَ الْقَوْمُ يَسْطُدُونَ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْقَلْنْسَوَاتِ کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ وہ گرمی کی شدت میں اپنے امامیں اپنے امامیں اور اپنے ٹوپی کے اوپر سجدہ کر رہے تھے کیا مراد کہ گرمی کی شدت میں جو انہوں نے امامہ پہن رکھا تھا اور جو ٹوپی ان کو ماتے کے اوپر کر کے اس کے اوپر سجدہ کر رہے تھے تو اس روایت سے جو کہ سعید بخاری کے اندر ہے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ٹوپی پہن کے اور یا امامہ شریف پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے اس سے آگے یہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر آپ کو سناتا ہوں جس کو علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے غیر مقلدین کے جید مفتی عبدالستار نے اپنی کتاب کے صفحہ ایک سو چھتی کے اوپر نکل کیا ہے علامہ ابن تیمیہ اپنے ایک رسالے میں روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ایک غلام کو دیکھا وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہو تو اس حالت میں چلے گا ہوگے غلام نے جواب دیا نہیں تب آپ نے فرمایا کہ پھر تو اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کے سامنے آنے کے لئے خوبصورتی اور عرائش اختیار کی جائے تو الحمدللہ ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام کو دیکھا تو فوراں تنبیہ فرمائی کہ ایسی حالت میں اللہ کی بار کا ہمیں جانا درست نہیں ہے برکہ ٹوپی یا امامہ پہن کر جاؤ ٹوپی یا امامہ پہن کر جاؤ ٹوپی یا یہ تو اثار صحابہ اب اس سے آگے اور یہی روایہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوہ جلد نمبر پائیس اور اس کے صفحہ نمبر چو سٹھ کے اوپر بھی نکل کیا یہ اس کے بھی بنا لے گیا یہی روایہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا سر اب میں چند ایک حوالے غیر مقلدین کے پتب سے پیش کرتا ہوں سر ڈام کر نماز پڑھنے میں یہ میرے آگ پر فتاوہ اصحاب الحدیث ہے اب فتاوہ اصحاب الحدیث اور اس کی جلد نمبر فتاوہ علماء اہل حدیث فتاوہ علماء اہل حدیث اور اس کی جلد نمبر چار ہے جلد نمبر چار کے اوپر لکھتے ہیں ابتدائے اہد اسلام کو چھوڑ کا جب کپڑوں کی قلت تھی اس کے بعد اس آجت کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں بسراحت یہ مذکور ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے مسجد میں اور وہ بھی نماز باجمات میں ننگے سر نماز پڑی ہو علماء غیر مکلدین کے پیشواہ لکھتے ہیں کہ کسی روایت میں ثابت نہیں کہ باجمات رسول اللہ یا صحابہ اکرام نے ننگے سر نماز پڑی ہو چے جائے کہ معمول بنا لیا ہو اس لیے اس بدرسم کو جو پھیل رہی آئے بند کرنا چاہئے اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑی جائے تو نماز مکروح ہوگی یہ غیر مکلدین کے اقابلین کا پتلہ ہے اگر ننگے سر نماز پڑی جائے تو مکروح ہوگی جس سے آگے دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ صنائیہ اس کی جلد نمبر اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس ہے اس کے اوپر غیر مکلدین کے شیخ الاسلام مولانا صنع اللہ لکھتے ہیں صحیح مسنون طریقہ نماز کا ہوئی ہے جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعام ثابت ہوا ہے یعنی بدن پر کپڑے اور سر ڈھکا ہوا ہو پگڑی سے یا ٹوپی سے ٹوپی سے اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ غیر مکلدین کے اقابلین کا پتلہ ہے مولانا صلی اللہ جو کہ ان کے شیخ الاسلام ہے اس سے آگے یہ میری آت میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے دستور المتقی دستور المتقی اس کے لکھنے والے شیخ العدیس محمد یونس ہیں اور اس کا صفحہ نمبر بانوے ہے بانوے صفحے کو اوپر لکھتے ہیں صرف ایک چادر سے بھی نماز ہو جاتی ہے چاہیے کہ چادر کو مونڈوں پر مضبوطی سے باندھ کر نماز پڑھیں اگر کپڑا پشادہ ہو تو اس طرح اڑیں تاکہ سار بھی ڈھک جائے اس طرح اڑیں تاکہ سار بھی ڈھک جائے اس سے آگے یہ میرے آت میں غیر مکلدین کے شیخ الکل فلکل شیخ الارب والعجم کا فضاوہ راشدیہ ہے مولا محکولا شاہ راشدی کا اس کا صفحہ نمبر پانچ سو دس ہے پانچ سو دس کے اوپر لکھتے ہیں لیکن تام سار ڈامنا افضل و مستحب ہے سار ڈامنا کیا ہے افضل و مستحب ہے سار ڈامنا کیا ہے افضل و مستحب ہے اس سے آگے یہ میرے آت میں کتاب ہے حیات مولانا دعوت خزنوی غیر مکلدین کے بہت بڑے عالم دین تھے بن اس کے ان کے سوانے عمری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ننگے سار نماز پڑھنا بہت ناغوا ننگے سار نماز پڑھنا بہت ناغوا اس سے آگے یہ میرے آت میں فتاوہ سنایہ مدنی ہے فتاوہ سنایہ مدنی ہے اس کے اندر غیر مکلدین کے بہت بڑے محدث کا فتوہ لکھا ہے علامہ ناصر الدین البانی وہ لکھتے ہیں ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ علامہ ناصر الدین البانی کے نزدیک ننگے سار نماز پڑھنا مکروح ہے جو کہ بہت بڑے محدث ہیں فتاوہ سنایہ مدنیہ کے اندر مفتی سناولہ غیر مکلد لکھتے ہیں کہ علامہ البانی کے نزدیک ننگے سار نماز پڑھنا کیا ہے مکروح ہے اس سے آگے فتاوہ نظیریہ فتاوہ نظیریہ کی جلد نمبر اول ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے اگر امامہ یا ٹوپی رہتے ہوئے تکاثلا برہانہ نماز پڑھے تو مکروح ہے جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے اگر ننگے سار نماز پڑھی جائے تو غیر مکلدین کے شیخ القرق فلقر لکھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے مکروح ہے نماز کیا ہے مکروح ہے یہ پھر فتاوہ اصحاب الحدیث ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو اٹسیس ہے جلد اول ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں رمال یا ٹوپی سے سانٹانکر نماز ادا کرنا سنت نبوی کے زیادہ قریب ہے سنت نبوی کے زیادہ قریب ہے نیز اس طرح اسلامی شکل و صورت میں نماز کی ادایگی اللہ کے ہاں زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہو سکتی ہے اب جو آپ ننگے سار نماز پڑھتے ہیں ان کو خور کرنا چاہئے کہ ان کے پیشواہ لکھ رہے ہیں اگر آپ سار نام کرنا ماز پڑھیں گے تو سیادہ سواب ملے گا سیادہ سواب ملے گا اور یہی نبی پاک شل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پیج کی بھی ویڈیو بنا دیا یہ میرے ہاتھ میں پھر غیر مقلد عالم دین شیخ محمد اسماعیل سلفی کا فتاوہ سلفیہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر پچپن ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں ان تمام گزارشات سے مقصد یہ ہے کہ سر ننگا رکھنے کی عادت اور بلا وجہ ایسا کرنا فیل اچھا نہیں یہ عمل فیشن کے طور پر روز بروز بڑھ رہا ہے غیر مقلدین کے پیشباہ ان کے محدث لکھ رہے ہیں کہ یہ عمل فیشن کے طور پر روز بڑھ رہا ہے اور یہ نامناسب ہے یہ نامناسب ہے پھر آخر کے اوپر لکھتے ہیں اگر اس جن سے لطیف سے طبیعت محروم نہ ہو تو ننگے سار نماز ویسے ہی مقروح ملوم ہوتی ہے ننگے سار نماز ویسے ہی مقروح ملوم ہوتی ہے تو یہ تھے غیر مقلدین کے اقابر کے حوالہ جات الحمدللہ اس نشست کے اندر میں نے کتاب و سننک اور غیر مقلدین کے کتب کے حوالہ جات میں ساتھ ثابت کیا کہ نماز سار دھاب کر پڑھنی چاہیے پھر آخر کے حوالہ جات میں لکھتا ہے موسیقی 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 موسیقی